لہور جو ایکسیڈنٹس کی شرعہ ہے وہ کم سے کم پچاس فیصد کم کی جا سکتی ہے اگر ہم ان سے صرف گزارش کریں کہ آپ کو بچہ بھی عزیز ہے اگر صرف آپ چالیس یا پچاس حد سپیٹ کو اگر ابزرف کر لیں تو اس سے آپ کم سے کم گریں گے بھی تو آپ کو کم سے کم نقصان ہوگا تو یہ اب ہم سے وعدہ کرتے ہیں دوسرا اس بچے کی خاطر آپ اگر ہیلمٹ پہل لیں اور اس کا سٹریپ بھی لگایا ہو اور سائیڈ پہ آپ کو شیشے بھی ملے ہوں گے جب موٹسے کے لائی تھی تاکہ آپ سائیڈوں پہ دیکھ سکیں اور ساتھ چوتھی چیز اگر آپ سائیڈ پہ چلیں تو اس سے شاید آپ کی بھی زندگی آپ کی فیملی کی بھی زندگی سب کی زندگی بھی ہر کوئی یہ سوچتا ہے آپ مجھے بتائیں آپ کا نام کیا ہے محمد خورم فرم صاحب کیا کرتے ہیں آپ میں جوب کرتا ہوں کیا جوب کرتے ہیں فیکٹیم ہے فیکٹیم جوب کرتے ہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے لسنس وغیرہ ہے بائک کا نہیں لسنس بھی کوئی نہیں نہیں اچھا تو دوسرا کتنی سپیڈ پہ چلا لیتے ہیں میں پچاس کی یہاں اس سے اوپر نہیں جاتے آپ چالی پچاس اس سے اوپر نہیں جاتے ہیں میرے بچے ہوتے ہیں نا ساتھ میں ساتھ بچے ہوتے ہیں اکیلے جب جائیں خرمستیاں کرتے ہیں پھر پھر بھی اتنی سپیڈ ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے زیادہ سپیڈ کر لیں تین چار اس کے سلوشنز ہیں جی بڑے مزدار والے ان کو ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے جس سے ہاتھ ساتھ میں آدھا 50% کمی آ سکتی ہے سلام علیکم کیا نام آپ کا سہیل سہید کتنے پہ چلاتے ہیں بائک چادیس بچاس اس سے زیادہ نہیں کیا بجا آپ میٹر اوپر نہیں جاتا سر ڈرتے ہیں بجا گیا اتنی ٹرانسپورٹ ون ویلنگ نہیں کرتے آپ کبھی زندگی خوبصورت انسان ہے ون ویلنگ کیا کریں ملوانا چوٹے بچے ہیں یہ اچھا جذب ہے ایجی صاحب ان سے کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ بس میں ان سے یہی پوچھنا جاؤں گا آپ ہیلمنٹ کیوں نہیں پہنتے اس کاتھوں ہیلمنٹ میں مجھے بچایا بھی ہے پرناویک کا دم کرا کے پایا ہونا اور کی پان تپکیدہ ہو سیدھ بل کے آسیم ہے لیکن ہیلمنٹ کی وجہ سے میں سیف رہا ہوں اس لیے نہیں پہنا ہوا نہیں بس کبھی کبھی نہیں پہنتے گرمی شرمی ہیں ہیلمنٹ کی ڈیزائن بڑے مزار مزاریں وہ لے لیں کئی پاکستان میں آویلیبل ہی لاہور میں امورت ہے تین چار چیز ہو دیکھئے انفورسمنٹ کرا سکے اگر یہی موٹر بائک صرف سائیڈ پہ چلے چالیس کلومیٹر پہ چلے اور سائیڈ میررز ہو اور ساتھ ہیلمنٹ ایسے انٹروڈیوز کیے جا سکے یہ بائک آپ چلا رہے ہیں اور آپ نے لینڈ چینج کرنی ہے تو کیسے کریں گے سب پیچھے دیکھ کے شاہ باش پیچھے دیکھ کے یاری سب بائک میررز کدھر ہے سب وہ بائک میررز اب کہاں پہ رہے ہیں یہ پلانی بائک ہے نہیں ہو تو پھر اس کا بائک میررز بھی ہوتے ہیں یہ پلانی بائک ہے جتنی دفعہ گر چکی ہے بیٹس ہٹر پہ کا بائک میررز آ جاتا ہے کس کا چاہیے آپ کو تین چار دفعہ گر چکے ہیں کس طرح کی چوٹیں لگی ہیں آپ کو چوٹیں نارمالی نارمالی بچہ دو گئی وہ سپیڈ کی وجہ صحیح چالیس پچاس کی اس کی وجہ اگر صرف چالیس پچاس کلومیٹر پہ جائیں تو اس سے جو بھی چوٹ لگتی ہے وہ کم سے کم ہے خراش ہیں تو اس لیے بیل ہوگی صرف ایک کام کرنے سے اگر ہم سپیڈ موٹسائیکل کی ففٹی کلومیٹر سے کم کر لیں تو میں سمجھتا ہوں آدھے ایکسیڈنٹس کی جو سیریس ایکسیڈنٹس ہیں ان میں زیوہ ان کو ختم کیا جا سکتا ہے اسے ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے روڈز پہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے سارے موٹسائیکل والے بھی مانیں گے کسی کے اوپر زیادتی بھی نہیں ہوگی ان کی اپنی حفاظت کے لیے اور اسے ملکہ ٹرافک والے سپیڈو میٹر لے کے بیٹھیں دس دن میں یہ ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے انفورسمنٹ کرانی ہے تو آبیسلی موٹر وے پہ اگر انفورسمنٹ ہو سکتے ہیں یہاں پہ بھی دو چار چیزوں کو فوکس کریں جو سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ کی بجائے کہ ہم ہر چیز کو اٹھالیں اور اس کے بعد کسی چیز پہ بھی انفورسمنٹ نہ کر سکے ٹھیک ہو گیا یہ بھائی جان بانڈو فائیو ہے جی سر یہ تو آپ چیز پچاس پہ نہیں چلاتے ہوں گے یہ تو آپ بھی جان کتنے پہ چلاتے ہو سیمینٹی ایٹی بھا ایٹی تک چلے جاتے ہو نوے میٹر پورا کر کے دیکھیں کتنا بھاگتا ہے یہ تو آپ کو یار سچ بولو کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے میں آپ کو سیپتا رہا ہوں ایک سو بیس تک بھی گئے ہو یہ جاتا نہیں ہے ایک سو بیس تک نہیں جاتا کتنے تک جاتا ہے سو تک جاتا ہے سو تک جاتا ہے سو آپ کی سپیڈ پہ اگر آپ جا رہے ہیں اور سپیڈ آپ کی زیادہ ہے ویسے ہی موٹسیکل کے اوپر آٹھ سو گناہ زیادہ چانسز ہیں آپ کے زخمی ہونے کے اور اس پہ انجر ہونے کے اور اس کی جتنی سیریس نیس ہے وہ بھی اسی طرح سے بڑھتی جلی جاتی ہے تو صرف اگر ہم سپیڈ اور ان دو چیزوں کو کر لیں اور لیند کو کر لیں تو اس سے پچاس فیصد ایکسیڈنٹ موٹسیکل کے کنگم ہو سکتے ہیں موکلہ نہیں چلا رہا لاؤر میں یہ اس کا بیک میرے لگانا چاہیے کیسے دیکھتے ہو پیچھے مڑھ کے کیسے دیکھتے ہو سو کی سپیڈ پہ جی یہ دیکھیں پیچھے مڑھ کے دیکھے گا تو آگے کیا ہوگا پھر آگے بائی چانس کسی نے کاروال نے بریک لگائی کیونکہ انہوں نے فرس لین میں چلانا ہے سو کی سپیڈ تھرڈ لین میں تو چلا نہیں سکتے آپ تو پھر کیا کرتے ہیں گرے ہو کبھی بائیک سے نہیں آج تک نہیں گرے اللہ تمہیں سلامت رکھے لیکن کچھ کرو یار اس کا کچھ کرو اس کا ہاں جی 1 to 5 1 to 5 40 50 میں نہیں بھاگتا ہوگا 20 سے اوپر نہیں چلا رہا ہوں کتنے 20 سے اوپر نہیں چلا رہا ہوں انہوں پان انہوں بیچ کا سیکل لے لو میربانی کرو تسی دفع کرو تاڑے بازدار ہوگی نہیں تسی بازدار ہوگی نہیں مجھے بتائیں آپ کا کدھر ہے وہ ترسمی پٹکا تو پہنا آپ نے ہیلمنٹ کدھر ہے سار وہ ہیلمنٹ جانور فریدنے کے لیے آئے ہیں پاس اپری منڈی میں اس وجہ سے یار ایکسیڈنٹ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے نا سار جو ایک بندہ چاہے پھر سائیڈ پہ رہا ہے بڑا رام ران سے تو اس کو اللہ بچانے والا تو ہے ہی اللہ اسی وجہ سے بھی پہنا یار آپ نے کیر خود پہلے کرنی ہے یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ آپ موٹروے کے درمیان میں کڑے ہوگے کہیں اللہ میں انہوں بچالا نہیں سار وہ تو خود انسان موت کی طرف جا آپ نہیں جان کے ساتھ آپ نے حفاظت کرنی یہ حفاظت کا درست پہلے ہے ٹھیک ہے سار کیورمنٹ کا درست پہلے ہے نہیں سر میں پہنے گئے اور لیسنس تو نہیں ہوگا الحمدللہ نہیں لیسنس لیسنس سب کچھ ہے بنوایا ہے ہاں جی آٹی کا آٹی لسنس ہے گاڑی کا آگز ہے سارا کچھ بنوایا ہے چلو یہ سورت اللہ ہاں جی سامنے کیوں کیا آنے ہوں گے اللہ کا شکریہ بیگ میرے کوئی نہیں لگا نہیں ہے کیوں کبھی لگایا ہی نہیں پیچھے پیچھے کسے میک دے ہو ہماری سپیڈی چاریز ہے اس کو چلائیں پیچھے تو دیکھنے ہی ہے لین چینج کرنی پڑ جاتی ہے جادو کر انسان نہیں جادو کر پیچھے کیا سے دیکھتے ہو مڑ کے دیکھتے ہیں شاہ باز مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں یہی سب سے بڑی ایک دینجرس چیز ہے کہ اگر سائیڈ میررز ہو اور آپ سائیڈوں پہ پرپرلی دیکھ رہے ہیں پیچھے دیکھ سکیں اور ایک سائیڈ لین میں چلیں اور چالیس کلومیٹر سے کم رکھیں سپیڈ تو میں سمجھتا ہوں آج اسے زیادہ ایکسیڈنٹ میری ہے نا اس کو اگر آپ چوتھا بیٹھ دیکھ نہیں نال نہیں آپ کھان جا رہے ہیں گھر جا رہے ہیں جاوی نسی جا رہے ہیں آپ گھر جا رہے ہیں اور آپ کھاں جا رہے ہیں گھر جا رہے ہیں نال ہی جا رہے ہیں کس نے مضموم آدمی ہے نال جا رہے ہیں وہ بیگ میرر کیدر ہے کیا پیچھے بیکھے نال شیشہ کوئی نہیں نہیں پیچھے کیسے دیکھتے ہو یہ سہت کے سیریز محاملات ہیں اور دینجرس زون میں ہیں یہ لوگ اسی پرسنڈ لوگ بائیکس پہ گھر واپس نہیں پہنچ پاتے ٹکراتے ہیں کسی کے ساتھ انجریز ہوتی ہیں خدا نہ خاصتہ مسائل بڑھ جاتے ہیں کتنی پہ جاتے ہیں 20-40 ہیلمٹ پھر بھی ہونا چاہیے اور بندے چار کر لو چنگ جی کیوں نہیں چلاندہ میرا بچہ چنگ جی کے لئے یہ پیسے نہیں ہے میرے پاس نہیں لگنے سلام علیکم سار یہ بڑا بڑی دیر بعد کوئی بندہ چلانے میں مزا نہیں آتا اور سیفٹی پہ رہتی ہے لیکن بیگ میرے آپ کی پہنے لگا ہوا با جی یہ کتنی سپیڈ پہ چلاتے ہیں اندازہ ہے کوئی کٹیں کٹیں تو نہیں کرواتے ایسا تو نہیں ہے آپ پڑھتے ہو کس کلاس میں پڑھتے ہو ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی ضروری ہے جب بھی یہ خواتین خاص طور پر جب ڈوبٹا لے کے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈوبٹا یا برکا بیج میں پچھلے ٹائر میں فز کر فوراں گراتا ہے اور اس لئے بڑی انہوں نے خوفنا کا حادثہ دیس طرح ہوتے ہیں بہت خوفنا کا حادثہ دیس طرح ہوتے ہیں یہ خواتین کے لئے بھی خاص طور پر یہ میسج ہوگا کہ جب وہ جائنٹ و ڈوبٹے کو صحیح طرح سے ریپ کر کے دکھائیں کہ داکہ وہ بیج میں فز کریے نہ ہو کہ وہ اس سے بڑا ایک سیریس ایکسیڈنٹ ہو جائے اب ہزار بائیکس کا سروے کریں ہزار فیصد نے حالانکہ یہ سو فیصد ہوتا ہے ہزار فیصد نے بیگ میرن نہیں لگایا ہوگا موسیقی